اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و آفیس ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ آپ کو ایسے ہی شادو آباد رکھیں اور جو بھی پریشان حال ہیں ان کے لیے بھی آر دعا کریں اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی ہر پریشانی دور کر دے آمین کہیں تو میرے عزیزو ابھی آپ نے ٹائٹل دیکھا کہ ہماری بہن ہے جنہوں نے شہاب بھائی کے لیے بہت کچھ پڑا ہے کافی کچھ پڑا ہے آپ سنیں گے تو واقعی کہیں گے کہ بہن تجھے سلام دیکھئے ان کا نام ہے نسرین بیگم یہ ہے ملیر کوٹلا پنجاب سے ٹھیک ہے لدھیانہ سے ابھی میں آپ کو اسکرین پر دکھانے والا ہوں ماشاء اللہ دیکھئے آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا اسکرین پر دیکھئے ابھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اتنا کچھ پڑا ہے ہماری بہن نے یہ ہماری بہن نے ان کا نام نسرین بیگم کہہ رہی ہے بھائی ہم بول رہے ہیں اسلام علیکم ملیر کوٹلا سے بول رہے ہیں لدھیانہ ملیر کوٹلا نسرین ہمارا نام ہے اور شہاب بھائی کے لیے ہم بہت دعا کر رہے ہیں ہاں دیکھئے اب اسکرین پر یہ لکھ رہا ہے ان کے آئی ڈیو ہے نسرین بیگم کے نام سے شہاب بھائی کے لیے ہم بہت دعا کر رہے ہیں اور روز آٹھ سو تسبیح کر رہے ہیں ماشاء اللہ جس میں درود پاک ہے جس میں درود پاک ہے اور ماشاءاللہ اللہ اکبر کی تصویح کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا کرے ماشاءاللہ اور یہ کہہ رہی ہے ہمارے لئے بھی دعا کریں بھائی ہم ہمیشہ بیمار رہتے ہیں ہمیشہ دعا پر ہی رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ سے دعا کریں یار اس ہماری بہن کے لئے نصرین بیگم ان کا نام ہے تو نصرین بیگم ان کے ہماری بہن کے لئے دعا کریں بنے رہے ہیں ابھی دیکھئے یہ ہماری بہن اور جو بھی سامنے لڑکی ہوتی ہے ماشاءاللہ اسے ہم اپنی بہن کی نگاہ سہی دیکھیں اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہمارے آگے بھی بہن ہے ہماری بھی گھر پہ بہن ہے اور یہ بھی کسی کی بہن ہوگی تو یار میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں قسم با خدا آپ سے گناہ ہی نہیں ہوگا اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ لڑکی ہے تو ہماری بھی لڑکی ہے ہمارے گھر میں بھی ہمارے آگے بھی لڑکی ہے ہماری بھی بہن ہے اگر آپ بندہ اگر نوجوان بھائی یہ سوچ لیں نا تو کبھی کسی لڑکی کے طرف کو وہ غلط نگاہ سے دیکھی نہیں سکتے وہ اگر یہ سوچ لیں کہ میرے آگے بھی بہن ہے آج میں کسی کی بہن کو دیکھوں گا تو کل کوئی میری بہن کو بھی دیکھے گا تو میرے عزیزو اگر کسی کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن بات سچی ہے کڑ بھی ہے لیکن سچی ہے میرے عزیزو چلیے میں اب بتاتا ہوں آپ سے ہماری بہن نے یہ آٹھ سو تصویر شہاب بھائی کے لیے روزانہ پڑھ رہی ہے کہہ رہی کہ میں روج پڑھ رہی ہوں اللہ سلامت رکھے اللہ قبول کر لے اور اس کی برکت سے اللہ جو ہے شہاب بھائی کے سفر کو آسان کر دے اور ان کا سفر شروع ہو جائے تو میرے عزیزو میرے پاس کیا ہے میں بھی آپ لوگوں کو صرف دعا ہی دے سکتا ہوں اور چھوٹی موٹی ٹوٹی ہوٹی آواز میں آپ کو کلام سنا سکتا ہوں نبی کی نات سنا سکتا ہوں آپ کو جیسی بھی لگتی آپ مجھے بتاتے بھی ہیں کہ ہاں ماشاءاللہ اچھی پڑھئے چلیے اللہ کا احسانہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں الحمدللہ بہت جلدی ہماری تمہاری فیملی پانچ لاکھ کی ہونے والی ہے تو دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کریں اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے بلخصوص ان کے لیے بھی دعا کریں ہاں سیہا بھائی کے ساتھ ساتھ اور میں نے کل بھی آپ سے بتایا تھا آپ بھی بتا رہا ہوں حل دوانی میں ایک میٹر چل رہا ہے حل دوانی کے مسلمانوں کے لیے بلخصوص دعا کریں اس میں کچھ ہندو بھی ہیں تو سب کے لیے دعا کریں ان کے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں تو ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کریں حل دوانی یوپی میں پڑھتا ہے تو حل دوانی کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں چلیے میرے عزیزوں میں نے آپ سے کل سوال پوچھا تھا پتا کون سا سوال پوچھا تھا اللہ کے وہ کون سے نبی ہیں جو ایک مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہتے ہیں اور چالیس دن کے بعد میں وہ صحیح سلامت وہاں آئے تھے اور باہر آنے کے بعد منہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی تھی میں نے آپ سے کل یہ سوال پوچھا تھا بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے سوال کا جواب دیا الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جس نے کمنٹ کی ہے اللہ ہمیشہ خوش رکھے جس نے نہیں بھی کہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے تو دیکھیں سوال کا جواب بتا دیتا ہوں بہت سارے بھائیوں نے جواب صحیح دیا بہت سارے بھائیوں نے دیا الحمدللہ جواب یہ ہے کہ حضرت یونوس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت یونوس علیہ السلام جو چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور بہار آنے کے بعد چالیس دن کے بعد انہوں نے چار رکت نماز پڑی تو یہ اس کا جواب تھا اور آج کا سوال بھی بڑا اہم ہے اور اس کا جواب آپ کو دینا ہے آپ کو ضرور دینا ہے میرے حضورزو وہ کونسا فل ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے قرآن شریف میں ایک فل کا ذکر آیا ہے وہ کونسا فل ہے اب اگر آپ اس فل کو بتائیں گے وہ کونسا فل ہے میں سب کی کمنٹ پڑتا ہوں لیکن ہاں میں جواب بے شک چاہے آپ کو نہ دوں لیکن میں سب کی کمنٹ دیکھتا ہوں اور اس پر ہارڈ بھی پیش کرتا ہوں تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے قرآن شریف میں کونسا فل کا ذکر آیا ہے تو میں آج جو ہے چھے جنوری ہے ماشاءاللہ آج چھے جنوری ہے اور کل کو ساتھ جنوری کو میں اس کا جواب آپ کو دوں گا انشاءاللہ آج چھے جنوری ہے اور صحاب بھائی کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ صحاب بھائی ابھی بھی وہی رکے ہوئے ہیں ابھی صحاب بھائی کے سوشل اکاؤنٹ پر کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ صحاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے کوئی آپسہ کہیں پاکستان میں ہے کوئی کہیں پاکستان میں موجود ہے کوئی کہیں باغا بلڈر پار کر دیا تو یار کسی کی بات پر یقین نہ کریں اللہ جانتا ہے جانکاری سے آگے بات بڑے گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے جانکاری سے جب آگے دوسری جانکاری ملے گی تب آپ کو بتائیں گے ایسے نہیں کہ جانکاری تو اتنی ہے اور بتا دیں اتنا جانکاری اتنی ہے اور بتا دیا ہم نے اتنا تو وہ غلط ہے وہ جھوٹ ہے اللہ رحم فرمائے جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی تو جھوٹ سا بچے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جھوٹوں کو ہدایت دے جو بھی جھوٹ بولے اللہ انہیں تو ہدایت دے دے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے تو چلیے میرے عزیزو میں نے آپ کو سوال بھی بتا دیا کہ آج کا سوال کنسا کل کے سوال کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا اب کلام ضرور سننے اور بس تین چار شیر پڑھوں گا بہت پیارا کلام ہے ہو سکے تو ائر فون لگا لیں اور کلام ضرور سننے کلام اتنا پیارا ہے یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو تو چلیے ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں کلام ڈائریکٹ سناتے ہیں تو چلیے میرے عزیزو کلام سنتے ہیں یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو سبحان اللہ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو اور شہر جلعت دیکھنا چاہاں ہو اگر شہر جلعت دیکھنا چاہاں ہو اگر تو روزہ انور پہ جا کر دیکھ لو روزہ انور پہ جا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو دیوانوں سنو سیکڑوں کی دل دل مناور کر دیے یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو سیکڑوں کی دل مناور کر دیکھ لو اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو سنے وہ کبھی انکار کرتے ہی نہیں وہ کبھی انکار کر دیکھ لو ہی نہیں بینہ میں بھلا کر دیکھ لو بینہ میں بھلا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو سنے سنے دو جہاں کی سر فرازی ہو نصیب یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو دو جہاں کی سر فرازی ہو نصیب ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو ان کے آگے سر جھکا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو اب آخر میں شاعر کیا کہتے ہیں اس جمیل قادری کو بھی حضور یا رسول اللہ اس جمیل قادری کو بھی حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو اس جمیل قادری کو بھی حضور اس جمیل قادری کو بھی حضور اپنے در کا سگ بنا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو یا مدینہ میں بھلا کر دیکھ لو سبحان اللہ جیسا بھی لگا ہو کمنٹ بوکس میں اس کی بھی رائے پیش کر دیں بار کو کلام کا جواب کمنٹ میں دیں یا نہ دیں لیکن سوال کا جواب ضرور دینا ہے آپ کو سوال یہ تھا کہ اللہ کے وہ کون سے نبی تھے ہاں وہ تو میں نے پوچھ لی تھا وہ سوال یہ تھا کہ قرآن شریف میں کون سے فل کا ذکر ہے آپ کو اس فل کا نام بتانا ہے کمنٹ بوکس میں انشاءاللہ کل کو ساتھ جنوری ہے اور ساتھ جنوری میں اس کا جواب میں آپ کو دوں گا اگر میرے چینل کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں جو بھائی روزانہ دیکھتے ہیں میں جانتا ہوں سب ہی دیکھتے ہیں الحمدللہ لیکن کوئی پہلی بار آیا ہوتا ہے سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوسری بات جو بھی خبر نکل کائے گی انشاءاللہ آپ کو ملے گی ضرور ملے گی تب تک کے لئے کلام سنتے رہے ہیں اسلام سے ریلیٹیڈ اپنی نولیز کو اچھا کرتے رہے ہیں آپ کے اصلاح ہوتی رہے گی جو سوال جواب میں کر رہا ہوں آپ کی اصلاح ہو رہی ہے اسلام آپ کی زندگی کے ضروری سوال ہے میرے عزیزوں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تو ملتا ہوں کل سما دس وجہ اپنا خیال رکھیں